اسلام علیکم پاکستان کرکٹ کے لئے ایک بہت بڑی بیڈ نیوز ہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تین ماہ کا لارہ لگانے کے بعد ایک منفی جواب دے دیا ہے جس سے پاکستانی شائقین کا دل ٹوٹ گیا ہے اس کہانے کی مزید تفصیلات کیا ہیں آپ اسی ویڈیو میں جان سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی شائقین کے لئے ایک بہت بڑی اچھی خبر بھی ہے بہت بڑی گوٹ نیوز بھی ہے جس سے جان کا یقینا پاکستانی شائقین خوش ہو جائیں گے ان کا دل جل ملا اٹھے گا یہ نیوز میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا اگر آپ یہ تمام انفارمیشن جانا چاہتے ہیں تو پلیس آپ اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے پاکستان کرکٹ کے لئے بیڈ نیوز یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے تین ماہ کا لارا لگانے کے بعد پاکستان کرکٹ کو منفی جواب دے دیا ہے پی سی بی چیئر میں نجم سیٹھی نے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو درخواست کی تھی کہ پاکستان میں ویسٹرن ڈیز ورلڈ الیون کا کامیاب ٹور ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہموابے کا ٹور بھی کامیاب رہا ہے لہذا آپ مہربانی کیجئے پاکستان میں کرکٹ کو بحال کیجئے اور دو ٹی ٹونٹی میچز پاکستان میں کھیلیے جس پر نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے گورو فکر کرنے کا کہا تھا لیکن تین ماہ نیوزی لینڈ نے گورو فکر کرنے کے بعد صاف صاف الفاظ میں پاکستان آنے کا انکار کر دیا جس سے یقینا پاکستانی شائکین کے دل ٹوٹ جائیں گے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمن گریٹ برکلے نے کہا کہ ہم نے فیصلہ سیکیورٹی رپورٹس اور ایڈوائز پر کیا ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہمارے اس فیصلے پر مایوسی ہوگی مگر وہاں موجود اچھے لوگ ہمارا فیصلہ قبول کریں گے لیکن انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جس صورتحال سے دو چار ہے اس پر ہمیں ان سے پوری ہمدردی ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آئی سی سی پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل کرکٹ میچز کی نکار کیلے کوشہ ہیں ہم اس معاملے پر اسے سپورٹ کر رہے ہیں برحل پاکستانی شائقین کو گبرانے کے ضرورت بلکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ آئندہ سال آدھا تیہ سال پاکستان میں ہوگا اور پھر انشاءاللہ جل سے جت پاکستان میں مکمل طور پر انٹرنیشنل کرکٹ بہار ہو جائے گی اب پاکستانی شائقین کے لیے بہت بڑی اچھی خبر کی بات کر لیتے ہیں گوڈ نیوز کی بات کر لیتے ہیں پاکستانی شائقین کے لیے اچھی نیوز یہ ہے کہ بھارت نے ایشک آپ کی شیڈول کے حوالے سے جو رونا رویا تھا بھارت کا یہ رونا رونا کامیاب نہیں ہو سکا ایشن کرکن کونسا نے کہہ دیا ہے کہ بھارت کی طرف سے ہمیں کوئی باقاعدت رکھوست محصول نہیں ہوئی جس کی بنا پر ہم شیڈول کو تبدیل کریں ہم شیڈول تبدیل نہیں کریں گے جب شیڈول بنایا گیا تھا بھارت کے لوگ وہاں موجود تھے جس پر لوگوں نے سگنیسچر بھی کیے تھے اب شیڈول کو اتنی آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا لہذا شیڈول اب تبدیل نہیں ہوگا جو شیڈول پاکستان کی فیور میں گیا ہے وہ پاکستان کی فیور میں ہی رہے گا یعنی ٹیم انڈیا کو پاکستان کی خلاف میچ کھیلنے سے پہلے کوئی ریسٹ نہیں ملے گا منگل کو ٹیم انڈیا کسی کالیفائی ٹیم سے کھیلے گی اور اس سے اگلے ہی دن انڈیا کی ٹیم پاکستان سے میچ کھیلے گی بودھ کے دن کھیلے گی لیکن پاکستان کو انڈیا سے میچ کھیلنے سے پہلے دو دن کا ریسٹ مل جائے گا پاکستان اپنا پہلا میچ ایشیا کاف میں سولہ سپتمبر کو اتوار کے دن کالیفائیر سے کھیلے گی پھر اس کے بعد دو دن کا ریسٹ ہوگا پھر بودھ کے دن پاکستانی ٹیپ انڈیا سے میچ کھیلے گی یوں پاکستان کو سٹیٹیجی بنانے کے لیے دو ڈائے دن کا ٹائم ہوگا جبکہ انڈیا کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوگا جس کا انڈیا کو نقصان ہو سکتا ہے اور پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے یقین ہے یہ نیوز آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور کرکٹ کی دنیا سے باقہ پر رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو لازمی دبا لیجئے گا تاکہ کوئی بھی نئے ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل جائے اور آپ کو صرف فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو دہنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ نے اس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ